پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قولو سبحانک ما کانا جنبغی لنا ان نتخذ من دونی کا اولیہ ولیکن متعتہم وآبائہم حتی نسو ذکر وکانو قومم بورا اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ جواب دیں گے وہ لوگ کہ تُو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی یہ زیب نہ تھا کہ ہم تیرے سیوہ اوروں کو اپنا کارساز بناتے بات یہ ہے کہ تُو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودگیاں عطا فرمائی تھی یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے یہ آیت اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کل کے درس میں کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جمع کرے گا جتے باطل معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی ان تمام کو اللہ تعالی جمع کرے گا چاہے پتھر ہو چاہے حجر ہو چاہے شجر ہو جو بھی تھے اللہ رب العالمین ان تمام کو جمع کر کے ان سے سوال کرے گا ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا تم نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ تمہیں کارساز سمجھے وہ تمہیں مشکل کشاہ حاجت روا سمجھے لہذا تم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں نظرانے پیش کیا کرو ہم قیامت کے دن تمہیں اللہ سے بخشوان لیں گے یا ان کی عبادت گزاروں اور تمہارے عقیدت مندوں نے خود ہی ایسے عقیدے گڑھ لئے تھے یہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے سوال کریں گے تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے پتا ہے آپ کو وہ لوگ خود اللہ رب العالمین کو اس بات کا جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم تو تجھے حاجت روا سمجھتے تھے اے اللہ رب العالمین ہم تو تجھے مشکل کشاہ سمجھتے تھے تو جب ہم خود تجھے حاجت روا سمجھ رہے ہیں تجھے مشکل کشاہ سمجھ رہے ہیں تیرے سامنے جھکتے ہیں تیرے لیے نظرانے پیش کرتے ہیں تجھے ہی اپنا کارساز سمجھتے ہیں تو پھر بھلا ہم کیسے کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کارساز سمجھیں وہ ہمیں حاجت روا سمجھیں اللہ رب العالمین جب ہم سب کچھ تجھے سمجھتے ہیں تو ہم کسی کو کیوں کہیں گے کہ وہ ہمیں سمجھیں یعنی یہ تمام کی تمام جو ہے اپنے جو ماننے والے ہیں ان کا رد کریں گے ان سے کہیں گے اللہ رب العالمین ہم نے نئی حکم دیا تھا اللہ اکبر ابھی کیا باقی رہ گیا کتنی واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ جتنے باطل معبود ہے یہ تمام کے تمام انکار کر دیں گے کہہ دیں گے نہیں اللہ رب العالمین ہم تو تجھے مشکل کشا تجھے حاجت روہ سمجھتے تھے تو ہم کیسے کسی کو یہ کہیں گے کہ بھئی وہ ہمیں حاجت روہ سمجھے یا ہمیں مشکل کشا سمجھے لہذا ہم نے ایسا نہیں کہا تو یہ لوگ جو ہے ان کا انکار کر دیں گے ان کی عبادت کیے جانے کا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ پتھر حجر شجر کیسے بولیں گے اللہ رب العالمین ان کو قوت گویائی عطا کریں گے جیسے اللہ تعالی نے کہا نا کہ اللہ تعالی ہمارے اعزا کو کل قیامت کے دن ہمارے اعزا ہمارے خلاف گواہی دیں گے جیسے ہمارے ہاتھ ہماری جلد ہمارے جسم کا ہر حصہ جو ہے گواہی دے گا تو ویسے ہی اللہ رب العالمین ان باطل معبودین کو جن کی عبادت کی جاتی تھی حجر شجر سمام کو اللہ رب العالمین جو ہے قوت گویائی عطا کریں گے اور وہ یہ انکار کریں گے کہ نہیں اللہ رب العالمین ہم نے کسی کو اس کی عدادت نہیں دی بعد مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین جاندار اور عاقل لوگوں سے جو معبودان جن کی عبادت کی جاتی تھی ان سے پوچھے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں میدان محشر کی قیامت کے دن کی کہ کتنی خطرناک ہوگی قیامت کے دن حالت لوگوں کی ہم نے پچھلے درس میں یہ بات کی تھی کہ کتنی گرمی شدت سے گرمی محسوس ہوگی سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا لوگ پسینے میں شراب ہو رہوں گے اور آپ کو پتا ہے وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا قرآن میں سورة المعاریج اللہ رب العالمین نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا حشر کا دن ہوگا اس دن کی مدت پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی اللہ اکبر ہمارا ایک دن کیسے کٹتا ہے آپ جانتے ہیں ہمارا ایک دن وہاں کے ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے اسی طرح امام ابو حاطم نے جو ابن عباس سے صحیح روایت نقل کی ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے لہذا قیامت کا ایک دن جو ہے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن یہ کن لوگوں کے لئے یہ کفار کے لئے ہوگا یہ کفار کے لئے ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن مومنین کے لئے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خصوصی فضل اطا کرے گے انہیں اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل عطا کرے گے جس کے وجہ سے وہ ہزاروں سال کے طویل دن کو اہلِ ایمان کے لئے انتہائی مختصر بنا دے گا اللہ رب العالمین کا فصل ہوگا اور وہ اپنے فضل سے ہزاروں سال کے طویل دن کو اہلِ ایمان کے لئے انتہائی مختصر بنا دے گا حتیٰ کہ ایک صحیح روایت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اہلِ ایمان کے لئے قیامت کے دن زہر و عصر کے درمیان کے وقف جتنا دن ہوگا یعنی قیامت کا جو ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا کافروں کے لئے وہ مومنین کے لئے کیا ہوگا؟ بالکل مختصر ہوگا علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتا چلتا ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت مومنین پر انتہائی ہلکہ ہوگا یعنی قیامت کا جو دن ہوگا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا وہ کفار کے لئے ہوگا اور مومنین کے لئے یہ دن بڑا آسان ہوگا انتہائی ہلکہ ہوگا اور اللہ رب العالمین انہیں نجات عطا کر دیں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے ان پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں